اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو برڈز فینٹیسی امید ہے آپ اور آپ کے برڈز ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے دوستو کرونا وائرس پر میری پچھلی ویڈیو میں میں نے دو تین سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی تھی وہ سوال اصل میں کچھ افواں کی وجہ سے سامنے آئے تھے کہ کرونا وائرس پرندوں کو ہو سکتا ہے اور اگر آپ نے پرندے رکھے ہوئے ہیں تو ان کی دیکھ بال کرتے ہوئے یہ وائرس آپ کو بھی لگ سکتا ہے یا نہیں ایسے سوالات لوگوں کی ذہنوں میں آ رہے تھے اور افواں کو بازار گرم تھا میں نے کوشش کی کہ آپ کو جلد جلد حقیقت بتا دوں تا کہ آپ کے ذہن میں بھی ایسے سوالات آ رہے ہوں یا آپ بھی ان افواں کو سن رہے ہیں تو سچ اور جھوٹ کو سمجھ سکیں اور نقصان سے بچ سکیں جن لوگوں نے میری وہ ویڈیو دیکھی اور میری بات کو قابل اور سمجھا وہ نقصان سے بچ گئے لیکن کچھ لوگ بہت سا نقصان کر بیٹھے جس کا سن کر مجھے بہت افسوس ہوا لیکن ابھی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری ہے وہ بھائی بتا رہے تھے کہ ابھی پرندوں کی سیل پرچیز نہ کریں کیونکہ پرندوں کی خرید و فروخت سے کرونا وائرس ہو سکتا ہے تو کیا واقعی ایسا ہے کہ پرندوں کی سیل یا پرچیز سے اس وائرس کا خطرہ ہے کیا ہمیں پرندے خریدنا بند کر دینا چاہیے یہ ہے آج کی ویڈیو کا ٹاپک آج کی ویڈیو میں کرونا وائرس اور پرندوں کے کاروبار پر بات کروں گا اور آپ کے سامنے حقیقت رکھوں گا پھر فیصلہ آپ پر ہوگا تو میرے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے برڈز فینٹسی دوستو کرونا وائرس بلا شبہ ایک خطرناک وائرس ہے اور یہ تیزی سے پھیل رہا ہے دنیا میں جہاں اس وائرس کا علاج اتیاطی تدابیر کی جا رہی ہیں وہاں اس وائرس کے بارے میں تحقیق بھی جا رہی ہے اس کے بارے میں سٹیڈی بھی کی جا رہی ہے کہ کس کس طرح یہ پھیل سکتا ہے اور کیسے کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے میں نے اوپر بتائی گی ویڈیو دیکھی تو میں نے اپنی ریسرچ کی اور ویڈیو ایچو اور مختلف اورگنیزیشن کی سٹیڈی کی جو کہ کرونا پر کام کر رہے ہیں تو میں ایک نتیجے پر پہنچا جو میں آپ دوستوں تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتا ہوں تاکہ تمام برڈز لورز کسی بھی قسم کے نقصان سے بچ سکیں دوستو میں نے کرونا کے بارے میں اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو کوشش کی تھی کہ جتنی جلد آپ تک یہ انفرمیشن پہنچ سکے کہ آپ کو اپنے پرندوں کی وجہ سے کرونا وائرس کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ آپ کے پرندوں کو کرونا وائرس ہونے کا کوئی چانس ہے کئی دوستوں نے فون پر اور ویڈس ایپ پر مجھے بعد میں بتایا کہ ہم نے تو اپنے برڈز اس خوف کی وجہ سے اونے پونے فروخت کر دیئے ہیں جس کا مجھے بہت افسوس ہوا اصل میں کچھ لوگ موقع سے فائدہ اٹھانے میں مائر ہوتے ہیں اور معصوم لوگ ایسے لوگوں کا شکار ہو جاتے ہیں آج کا دور انٹرنیٹ کا دور ہے انفرمیشن کا دور ہے آپ یا کوئی بھی ملک کچھ بھی چھپا نہیں سکتا آج نہیں تو کل سب کچھ سامنے آ جاتا ہے تو افواؤں کو سن کر پینک ہونے کے بجائے ریسرچ کر لیں یا کسی انفرم بندے سے پوچھ لیں تو حقیقت آپ کے سامنے آئی جاتی ہے تو دوستو اتمنان رکھیں پرندوں کی سیل پرچیس سے کرونا وائرس کا کوئی خطرہ نہیں ہے آپ پرندوں کی خرید و فروخت جاری رکھیں لیکن صرف یہ اتیاد کریں کہ فلال پرندوں کی دکانوں پر سیل پرچیس سے گریز کریں اصل میں میرا کہنا اس وعی سے ہے کہ جہاں پہ رش ہو وہاں جانے سے گریز کریں فیس بک وٹس ایپ یا اولیک سے سیل پرچیس کریں اور جس پنجرے یا ڈبے میں برڈز ہوں اس پنجرے یا ڈبے کو ایک دفعہ ڈیٹول ملے پانی کا سپریہ کر دیں اور اللہ تعالیٰ پر توقع رکھتے ہوئے پرندے خرید لیں اپنے آتوں اور کپڑوں پر بھی وہ سپریہ کر دیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا دوستو کرونا وائرس کی وعی سے سارے کام ٹھپ ہو کر رہے گئے ہیں سارے بزنس بند ہو گئے ہیں تو سوچیں جن دوستوں کا کروبار پرندوں پر تھا وہ کیا کریں گے یا جو لوگ پارٹ ٹائم کے طور پر پرندوں کا کروبار کر کے گھر چلا رہے تھے وہ ایسی صورت میں کیا کریں گے ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے جن کی روزانہ کی آمدن رک گئی ہے میں ایسے بہت سے دوستوں کو جانتا ہوں جن کا ذریعہ معاش پرندے ہیں یا وہ اپنا خرچ پرندوں کے پارٹ ٹائم کاروبار سے پورا کر رہے ہیں اس لیے پرندوں کی سیل پرچیز جاری رکھیں لیکن اتیاد فرض ہے اتیاد کرتے رہیں افواہوں پر کان نہ دے رہیں بہت سے مفاد پرست ناصر اس موقع کو کیش کرنا چاہ رہے ہوں گے ان کا شکار مت ہوں سنی چنائی باتوں پر مت دیان دیں اللہ تعالیٰ پر بروسہ رکھیں انشاءاللہ ہم اس صورت آل سے سرخروع ہو کر نکلیں گے یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور گروپس میں شیئر کر دیں تاکہ اور دوستوں کو بھی فائدہ ہو سکے اپنا اور اپنے برڈز کا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو نئے ٹاپک نئی انفرمیشن کے ساتھ انشاءاللہ تب تک اللہ حافظ اور شکریہ شکریہ شکریہ